بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آج آپ کے ساتھ یوسف مدنی اور ہم ریلوے سٹیشن سمہ سٹھا پر موجود ہیں ہمارے ساتھ یہ بھائی ہیں سمہ سٹھا سے ان کا تعلق ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ریلوے سٹیشن بہت پرانا ہے یعنی تقریباً اس کی جو لائف ہے وہ سو سال سے زیادہ ہے یعنی انگریز دور میں یہ سمہ سٹھا سٹیشن بنا تھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے یعنی انیس سو اٹھتر میں سوری سوری اٹھارہ سو اٹھتر میں یہ سٹیشن بنایا ہے سمہ سٹھا اور یہ جنکشن ہے جنکشن وہ ہوتا ہے جس سے ایک سے زیادہ شہروں کو لائنیں الگ الگ نکلیں پاک پتن کی لائن بھی نکلتی ہے اور بہاول نگر کی لائن نکلتی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریلوے سٹیشن ہے ادھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ادھر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اور دوسری چیز اب ادھر گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی ہیں تیسری چیز میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو ادھر مین مسئلہ ہے کہ یہ جو سمہ سٹھا ریلوے سٹیشن ہے یہ سینٹر تھا تو اب اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی اس کے کوارٹر ختم ہو گئے ہیں بلکہ ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے جو ڈٹھے پڑے خراب خستہ حالت کوارٹر ہیں ان میں بچیوں بچوں کے ساتھ زیادی کے معاملات بھی ہو چکے بچوں کی لاشیں بھی ملی ہیں ادھر ایسے بھی واقعات ہو چکے بہاولپور کے قریب یہ سمہ سٹھا کا ایک بہت مشہور و مروف جنکشن سٹیشن ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بھائی سے اور یہ بتایا جاتا ہے کرائچی کوٹا یا مطلب راولپنڈی سائٹ سے جو گاڑیاں آتی ہیں ان کا یہ سینٹر بنتا ہے اور پہلے ادھر جو گاڑیاں آتی تھیں وہ کافی گھنٹا گھنٹا آدھا گھنٹا کے ان کے سٹاپ تھے ادھر واٹرنگ ہوتی تھی اور باقی مینٹیننس کا کام ہوتا تھا کئی کام ہوتے تھے اگر کوئی کھانا وانا ادھر سواریاں کھاتی تھیں لوگوں کا روزگار بہت زیادہ لگا ہوا تھا جو کہ اب سب چیزیں ختم ہوگی ہم بھائی سے نام پوچھتے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو پوری معلومات دیتے ہیں جی جناب محمد زفر میرا نام ہے بلکہ ادھر اسٹیشن پہ کام کرنے والا ایک نمہندہ ہوں چھوٹا سا یہ دیکھ لیں کہ اسی اسٹیشن پہ آدھا آدھا گھنٹا گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اچھا قریب کریں جی بالکل آدھا آدھا گھنٹا ٹرینیں کھڑی ہوتی تھی یہاں وارٹرنگ ہوتی تھی گاڑیاں چیک ہوتی تھی یہاں سے پھر جاتی تھی چیک ان ہو کے گاڑیاں جاتی تھی اب اس کا حال دیکھیں کہ ایسا حال ہوا پڑا ہے کہ اس کے باتھروم بھی بند پڑیں مسافر یہاں آتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ چھے سو آدمی یہاں کام کرتا تھا اسٹیشن پہ اسٹیشن پہ یہ بلکل ختم ہے چھے سو آدمی کام کرتا تھا جی سو نمبر ہوتا تھا یہاں سمہ سٹا میں پورا سو نمبر ہوتا تھا اور یہ دیکھ لو کہ چھے سو آدمی یہ تو میرا ایک چھوٹا موٹا اندازہ بتا رہا ہوں میں آپ اس سے بھی زیادہ لوگ تھے سو نمبر ہے دیکھ لیں آپ دن رات اس پہ کام کرنا ہے تین بندوں نے جی وہ دیکھ لیں آپ اندازہ لگا لیں کتنے ایک ہو جائیں گے وہ سب اب ختم ہو گئے یہاں پہ اچھا جی ٹوٹل دو نمبر رہ گئے یعنی کہ ادھر جو سٹالز تھے وہ ختم ہو چکے جی بلکل ختم ہو گیا اچھا دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ادھر سٹاپ تھے ریلوے کے جو کہ سمہ سٹھا کے لوگ اس علاقے کے لوگ گرد و نواہ کے لوگ یہاں سیج باولپور سادکاباد ریمجار سائیڈ یا ادھر فیصل آباد کی سائیڈ جی جانے کے لئے لوگ سفر کرتے تھے وہ سٹاپ کہتے ہیں ختم ہو گئے ہاں جی سٹاپ بلکل ختم ہو گئے ہیں نہ فیصل آباد کی گاڑی ہے نہ کوئٹا کی گاڑی ہے یہاں پہ پہلے اب کیا جاتے ہیں وہ سٹاپ ہونے چاہیے جی بلکل گاڑیوں کے یہاں اس سے کوئی صعلت ہوگی جی بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھ سو آدمی روزگار کر رہا تھا سرکار یہاں پہ اس ٹیم سب بے روزگار ہیں پریشانے وہ سٹاپ ختم ہونے سے روزگار بھی ختم ہوا ہے جی کئی خود خوشی کر کے مر گئے ہیں اچھا یقین کریں اچھا کئی جو ہے وفات پا گئے ہیں خود خوشی کر گئے ہیں ہاں جی بلکل آپ بھی کوئی آئیں ادھر بات کریں کہ ادھر جو والکم اسلام اچھا مجھے یہ تھوڑا سا بتانا ہے آپ نے کہ ادھر ہم بھی آتے رہے ہیں پچھلے بیس پچیس سال سے دیکھتے رہے ہیں گاڑیوں کے بہت زیادہ سٹاپ ہوتے تھے اور لوگ سفر کرتے تھے ہاں جی آپ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر سٹاپ ہونے چاہیے ہم بلکل ہونے چاہیے ہیں جنگشنگٹیشن ہے انگریزوں کے زمانے کا تقریباً تیس چالی سال میں نے بھی یہاں کام کیا ہے اتنی دکھات ہے سواریوں کو اتنی دکھات ہے کہ بچیوں کے پاؤں بھی کڑ جاتے ہیں جو کالج جاتی ہیں بہاولپور کے لیے ان کو بھی سہولت نہیں ہے اور یہ بریج بھی نہیں ہے ادھر کوئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ حاصل ریڈی کے سینکلوں کے موٹر سینکلوں کے خاص طرح کہ روزی کے بہت مسئلے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑیاں کھڑی ہوں گی تو روزگار بھی آئے گا روزگار بھی بڑھے گا بہت کم ہو گیا بہت کم کیا جی بلکل مشکلات پیدا ہو گئے ہیں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں آپ کا مطالبہ آپ کا مطالبہ ہے کہ ادھر اسٹاپ ہونے چاہیے اسٹاپ ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے اسٹاپ ملنا چاہیے یہاں بہت پریشانی ہے روزی کی یہاں بہت آپ کوئی کون سی گاڑی ادھر کوئی کھڑی ہوتی ہے آپ فرید ایس پریس کھڑی ہوتی ہے یہاں پر ایک گاڑی اور ایک ذکریہ کھڑی ہوتی ہے دو منٹ ٹھحیور میل کھڑی ہوتی دو منٹ ہوامی کھڑی ہوتی ہے دو منٹ ہزارہ کھڑی ہوتی ہے دو منٹ جو یہاں پر آج آج گھنٹہ گاڑییں رکھتی تھی gixon گاڑی یہ مرکز تھا یہاں ڈریور بدلی ہوتے تھے گاڑ بدلی ہوتے تھے انجن بدلی ہوتا تھا یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں آپ کتر اڑ رہے ہیں 아무런 اچھا یہ بتائیں آپ ادھر سے کوئی گاڑی بان کے چلتی ہے کسی لاہور پنڈی فیصل آباد کو نہیں کوئی نہیں میں نے تو وزیر آباد پاک پتن وغیرہ ادھر سے جاتی تھی جی بلکل ادھر سے جاتی تھی باول نگر جاتی تھی وزیر آباد جاتی تھی پاک پتن جاتی تھی اب وہ سب بان پڑی اچھا اب ایسی گاڑی جو ادھر سمہ سٹھا سے بان کے چلے وہ کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ناظرین یہ چھوٹے علاقے جو ہیں یہ اسی لیے برباد ہوئے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کی عبادی جو ہے وہ سکڑ گئی ہے کیونکہ جب سہولیات نہیں ہوں گی چھوٹے علاقوں میں جو کہ ہمارے پچھلے تیس سے پینتیس سال کا ایک بہت بڑا عالمیاں رہا کہ لوگ چھوٹے علاقوں سے ہجرت کر کے بڑے شہروں میں چلے گئے نہ تو ادھر کالج کی سہولت ہے بچوں کو مطلب بہت سارے مسائل آپ ادھر سمہ سٹھا میں بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو باقی بہت ساری سہولیات جو ہیں ان کی ضرورت ہے سفر کے حوالے سے ان کے بہت سارے مسائل ہیں اور سفر کرنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے اگر سفر کرنا ان کے لیے آسان ہو تو پھر یہ اپنا سفر آسانی سے کر کے اپنے جو ان کی ضروریات ہیں وہ بڑے شہروں سے پوری کر سکتے ہیں اور لوگ ہجرت نہیں کریں گے بڑے شہروں کی عبادی جو انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں بھی خاطرخہ کمی آئے گی لوگ اپنی ضروریات کو چھوٹے شہروں میں رہ کر پوری کر سکیں گے ہماری عقومت سے یہ مطالبہ ہے اپیل ہے یہ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ٹیشن پر میربانی کی جائے کرم کم آیا جائے ہمارے ٹیشن پر تھوڑا سہی ہے بہت میربانی ہوئے بھی آپ کی عقومت کو بھی جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے گوڈنس ٹی وی اور چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ